شہر ڈاکو کے نرخے میں چند گھنٹوں میں تیرہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے زیورات اور موبائل فون سے محروم فروخ آباد شاہدرہ میں شہری سے دو لاکھ چھین لیے جوہر ٹاؤن گھر سے چار ڈاکو زیورات اور نقدی لے کر رفو چکر ساندھا پرانی انارکلی میں شہریوں سے نقدی اور موبائل فون لے اڑے شفیق آباد فیکٹری ایریا ٹیبی سٹی باغبانپورا کے جنرل سٹور میں بھی لوٹ مار ڈاکو نے موبائل ٹاؤر کی بیٹرییاں بھی نہ چھوڑی پولس میں اکھار پیچھار جرائم بھڑنے کی وجہ کرا ایس ایس پی آپریشنز اسسر فراس کہتے ہیں انتخابات کے دوران بے پنہ تبادلے وارداتوں کی وجہ ہیں دیگر ازلاس سے آئے تھا نداروں کی تیناسی کے علاقے میں مکمل گرفت نہیں تمام وسائل موجود ہیں ملزمان کو جولد گرفتار کر لیا جائے گا ریکیٹ گینس ہو پکڑنے کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی لا ہول نیوز سے گفتگو شہر سیورج کے مسائل کا گھڑ بن گیا شاکر ٹاؤن میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے بہدر آباد کماہ میں گٹوں کا پانی گلیوں میں داخل میر قبرستان لے جانا بھی مشکل قلعہ گجر سنگھ کے مکین ناکس سیورج کے لیے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہر طرف تافن اور بیماریاں پھیل رہی ہیں شکایتوں کے باوجود انتظامیاں خاموش ہیں مظاہرین کی دوہائی LWMC نے 45,540 علائشوں کو ٹھکانے لگایا 21 لاکھ کے قریب ویسٹ بیکس تقسیم کیے دن رات گرانڈ صفائی آپریشن کر کے شہر کو صاف سترا بنایا عوام کو صاف ماحول کے فراہمی کے لیے تمام ایداریں متحارک ہیں MDLWMC اور DC لاہور کی پریس کانفرنس عید پر ڈیوٹی کرنے والے ملازمین کے لیے اضافی تنخواہ انتظامیاں کے دعوے جھوٹے ثابت شہر میں گندگی کے ابھی تک دھیر تاج فورا اور لورمال کے کئی علاقوں کی حالت انتہائی افتر چنگیہ مرسدو کے علاقے میں علائشیں ٹھکانے نہ لگائی جا سکی LWMC کاملا خائد تاب فن سے شہری پریشان یہاں ناباد کے علاقہ میں مکان کی چھت زمین بوس ماں بچوں سمیت ملبت لے دب گئی سات سالہ سمران اور اس کی بہن نو سالہ چاہت چل بسے ماں شدید زخمی ریسکیو ٹیموں نے خاتون کو جنرل ہسپتال میں منتقل کر دیا حالت تشویشناک چھت کے مرامت کی جا رہی تھی کہ گر گئی این شاہدین پنجاب کے گورنر چوہدری سرور 28 اگست منگل کو حلف اٹھائیں گے اپنے کپتان کی طرح چوہدری سرور کا بھی بڑا فیصلہ گورنر ہاؤس کے بجار ڈیفنس میں اپنے گھر ہی قیام کریں گے نئے گورنر انتے سگس بودھ کو پنجاب کی نئی کابینہ سے حلف بھی لیں گے پنجاب کے کپتان کی ٹیم کی سیلیکشن سوبائی کابینہ میں شامل وزرہ کے نام اور محکمہ فائنل ہونے کا امکان امران خان نے وزیراعلا پنجاب کو کل اسلام آباد بلا لیا ڈاکٹر یاسمین راشد میاں اسلام اکبال علیم خان یاسر حمایو محمود رشید کو وزارت ملنے کا امکان نامزد گورنر پنجاب چوہدری سرور بھی ملاقات میں شریک ہوں گے وزیراعلا پنجاب سردار اسلام اکبال احمد شاہ کھگا میاں قالد محمود یاسر حمایو اور مراد راست کی ملاقات کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے بڑھنا ہے سردار اسلام اکبال برکی زینے لگیں گے مسافروں کو بہترین سہولتیں ملیں گی وزیر ریلوے شیخ رشید نے لاہور ریلوے سٹیشن کی تضیین و آرائش کا اعلام کر دیا کل سٹیشن کا دورہ بھی کریں گے ریلوے کا خسارہ ایک سال میں ہی کم اور ختم کر دیں گے مہتمے کی چار ہزار اکر زمین واقضار کروانی ہے وفاقی وزیر شیخ رشید کی ریلوے ہیڈکوارٹر میں اجلاس کے سدارت کے بعد پریس کانفرنس مہتمے ریلوے سے نکالے گئے ویالیس ٹی ایل اے ملازمین سرہ پہ احتجاج ریلوے ہیڈکوارٹر کے باہر مظاہرہ دو ماہ کی تنخواہ اور نوکری پر بحال کیا جائے مظاہرین کا وزیر ریلوے سے مطالبہ جنہ ہسپتال کے برامدے میں بچے کی پدائش کا معاملہ تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ہسپتال کا عملہ بے قصور قرار انکواری ٹیم نے سارا ملبہ مریضہ پر ڈال دیا بشرا بی بی کا نام کسی بھی گائنی یونٹ میں ریجسٹر نہیں تھا ریپورٹ حاملہ خاتون گھر سے ہی لیٹ پہنچی ڈیلیوری کے وقت ایمرجنسی کے داخلے پر اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی ایم ایس ڈاکٹر آسم حمیر لیڈی بلنگٹن ہسپتال میں خاتون کی حلاقت کا معاملہ پنجاب ہیلکیئر کمیشن کا نوٹیز تحقیقات کے لیے دو رکنی کمیشن قائم کر دیا سپریم کورٹ کا سروسز ہسپتال کی خراب لفٹے ٹھیک کرنے کا حکم کمپنی کے سی او کہا ہے چیف جسٹس کا اس تفسار وہ حج کی آدائیگی کے لیے گائے ہیں 27 اگست کو واپس آئیں گے وقیت واپس آئیں اور پہلا کام لفٹوں کو فال کرنے کا کریں جسٹس ساکیب نصار کے ریمارکس کمپنی کے سی او کو 29 اگست کو طلب کر لیا خانہ غازی آباد کے علاقے میں نوجوان کی مقابلے میں حلاقت کا معاملہ لوہکین کا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر احتجاج پولیس نے جالی مقابلے میں مارا مظاہرین کا الزام ایک نے جسٹس آسر صحیح خوصہ کی گاڑی روک لی پولیس اہلکاروں نے اس سائل کو پکڑ لیا چیف جسٹس نے لاہور میں بل بورٹس لگانے کا نوٹس لے لیا سیاسی جماعتوں کے بینرز اور فلیکسز کو فوری اتارنے کا حکم الیکشن کٹ کے ختم ہو گئے اب تک بینرز کیوں نہیں اتارے گئے شہر صاف رکھنا میر کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کا میر لاہور سے اس تفسار اشتہاری بورٹ خود ہی اتار لیں ورنہ ہم بینچ تشکیل دیے دیتے ہیں چیف جسٹس ساکب نصار کے ریمارکس ڈی جی پی ایچ اے کو آئندہ سماد پر طلب کر لیا سوشل میڈیا پر وزیر آزم کو دھمکیوں کا معاملہ ان دراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف آئیے حکام سے ریپورٹ طلب کر لی درخواست گزار نے سائبر کرائم ایک کے تحت مقدمہ درش کرنے کی استعدا کی تھی عید کی دادلات کے بعد صرافہ مارکٹ میں تیزی سونے کی قیمت میں چار سو روپے فیتولہ بڑھ گئی ڈالر کی قیمتوں میں معمولی اضافہ انٹر بینک ڈالر کی قدر میں بیس پیسے اضافہ ہو گیا پاکستان کرکٹ بورٹ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی وزیراعظم عمران خان نے دوارکان کی نامزدگی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا احسان مانی اور اصد علی خان پی سی بی گورننگ بورٹ کے رکن ہوں گے سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں ہر لفت گہرائی کا حامل ہر شیر دل میں اترنے والا شاعری کو ایک نیا رخ دینے والے احمد فرانس کو دنیا چھوڑے دس برس پید گئے